ناظرین کل امریکہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے اتجاج کیا اور آئی ایم ایف سے کہا کہ پاکستان کو بالکل کرزہ نہ دیا جائے اور اگر کرزہ دیا بھی جائے تو کڑی شرائد آئیت کی جائے انہوں نے کہا کہ انتہابات میں دھان لی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ طریقہ انصاف کے جو مزارہ ہوئے اس میں صاحب کا جو مشیر وزیر اعظم تھے شباز گل یہ بھی اس میں شامل تھے انہوں نے پاکستان فوج کے اوپر شدید تنقید بھی کی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ شباز گل وہ شخص ہے جس نے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ملک سے فرار ہو گیا تھا اس کو کس نے فرار کرایا اور کس نے رشوت لی اس کو فرار کروانے میں یہ الگ سی کہانیاں ہیں برحال کل طریقہ انصاف نے آئیم ایف کے دفتر کے سامنے اتجاج کیا ہے اور آئیم ایف کو کہا ہے کہ پاکستان کو کرزہ نہ دیا جائے اور اگر کرزہ بھی دیا جائے تو کڑی شرائد کے ساتھ اگر کرزہ دیا جائے گا تو اس سے متاثر کون ہوگا یقیناً طور پر اس سے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام متاثر ہوں گے نہ کہ جو پاکستان کے امیر لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے تو اس طرح طریقہ انصاف جو ہے اب وہ کھل کر سامنے آگئی ہے پہلے چوری چھپے آئیم ایف کو دو دفعہ خط لکھ چکی ہے اور اب وہ کھل کر وہ مزارہ بھی کر رہی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے تو ریاست پاکستان جو ہے وہ بلکل خموش ہے اور اس کے بارے میں جو اسے ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ایکشن نہیں لے رہی جب پہلے دفعہ طریقہ انصاف نے آئیم ایف کو خط لکھا تھا اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا اور شوقت ترین کو سزا دید دی جاتی تو شاید طریقہ انصاف آج جو مزارے کرنے جاتی ہے جب کرنے جا رہی ہے مستقبل میں بھی اس کو جورت نہ ہوتی لیکن شوقت ترین کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا اور طریقہ انصاف کا حوصلہ بڑا پھر عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا جیل سے طریقہ انصاف کی طرف سے کہ حکومت کو آئیم ایف جو ہے وہ کرزہ نہ دے اور اب آئیم ایف کے دفتر کے سامنے مزارہ ہوا ہے اور اس میں فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں لیکن ریاست ان کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے تو اگر یہی کام میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر دوسری پاکستان کی جماعتوں نے کیا جاتا جس میں پاکستان مسلم نیگ نون پاکستان بیورس پارٹی مولانا فضل رمان اے این پی ایم کی ایم ہوتی تو شاید انہیں کی سیاست کو ہی دفن کر دیا جاتا اور ان کے لیڈران کو اس وقت تک گدار قرار دے کر پھانسی لگا دیا جاتا لیکن عمران خان صاحب اس کی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیسا چاہے خط لکھے جیسا چاہے مظاہرہ کرے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا کل قومی سمدی میں بھی پاکستان پیپس پارٹی کی شازیہ مری نے ایک قرار داد پیش کی جس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرار داد منظور کی جانی تھی اس موقع پر بھی پاکستان طریقے انصاف نے جو کہ متفقہ طور پر قرار داد منظور ہونی تھی اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تو جو بلی تھی وہ کھل کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی تو طریقے انصاف جو ہے وہ کھل کر پاکستانی ریاست کے خلاف مدان میں آ چکی ہے اور کھل کر پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ قومی سمبلی میں متفقہ جو کہ قرار داد پیش ہونی تھی اس میں پاکستان طریقے انصاف نے انکار کر دیا پاکستان طریقے انصاف کس کو خوش کر رہی ہے زہرلی بات ہے انس کے امریکہ میں بیٹھے اسرائیل میں بیٹھے جو اس کے چہنے والے ہیں جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے انہیں یہ پیغام دینا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دیکھ لیں ہم نے پاکستان کی قومی سمبلی میں اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ قرار داد پاس نہیں ہونے دی تو اس طرح طریقے انصاف جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھل کر سامنے آ رہی ہے بیان بازی کر رہی ہے لیکن ریاست کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے اور انہیں چھوٹ پہ چھوٹ اور سہولت پہ سہولت دی جا رہی ہے اگر ریاست جو ہے وہ ریاست کے غداروں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو ریاست کے جو غدار وہ کھل کر سامنے آئیں گے اور کھل کر پاکستان اور فوج کے اوپر تنقید کریں گے آپ شباز گرد کی مثال لے لیں کہ یہ کس طرح ملک سے فرار ہوا کس طرح اس نے اس جج کو رشوت دی اور کس طرح یہ پھر امریکہ فرار ہو گیا اس میں اگر اتنی جرت ہے اس میں ہمت ہے تو یہ پاکستان واپس آئے اور مقدمات کا سامنا کرے اور کے پی کی میں تو اس وقت ان کی حکومت ہے وہاں پہ جا کے اپنی بیل لے لے اور وہاں پہ جا کے گم ہو جائے جا پناہ لے لے لیکن یہ پاکستان سے کبھی واپس اور امریکہ سے کبھی یہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ یہ امریکہ کے ہی پالتو تھے اور اپنے ڈیس میں روانہ ہو گئے انہیں آپ جتنا مرضی کہیں انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان کے مطلق بھی بات شوشل میڈیا پہ ہم وہ باتیں نہیں دھرانا چاہتے کہ جو ان کی ولدیت کے بارے میں کی جاتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف یہ بد کردار انسان جو ہے کھل کر سامنے آ گیا اور جنہوں نے اس کو پاکستان سے فرار کروایا اب ان کے کلیجوں کو بھی ٹھنڈ پڑ چکی ہے آپ آ گیا کہ دیکھئے گا ایک اور یوتھیا نما یوٹیوبر اور صحافی جو ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کے جالی انگوٹھے دبائی میں جائدات کے لیے لگوا لیے تھے یہ اس وقت جو معید پیر زیادہ ہے یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس وقت جو ہے پاکستانی ریاست اور فوج کے خلاف جو ہے یہ بھونک رہا ہے اور حالی میں اس کی کل جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جو وائرل ہوئی ہے پورے پاکستان میں جس نے برائے راست جو ہے وزیر آزم انڈیا کا جو ہے نے اندر مودی اس سے اپیل کر دی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے اور پاکستان کے ساتھ کوئی دیل نہ کرے اس نے کہا یہ ریاست جو ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ آئی ہے دھانلی زیادہ ہے لہذا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی جائے اس نے ہاتھ جوڑ کر ندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایکشن بھی لے اور ان کے خلاف کوئی ان کے ساتھ کوئی بھی قسم کی دیل نہ کرے ان سے بات چیت نہ کرے ان سے مذاکرہ نہ کرے کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ جالی ووٹوں سے آئی ہے مہد پیرزادہ وہ بے شرم آدمی ہے کہ دو ہزار ٹھارہ کی الیکشن یہ بھول چکا ہے کہ کس طرح ایک لادلے کو مسلط کیا گیا تھا آج فارم فورٹی فائف کی بات ہوتی ہے تو اس وقت فارم فورٹی فائف جتنے بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر لوڈ ہوئے تو اس میں ان آروز کے سگنیچر نہیں تھا اور یہ کس مو سے آج فارم فورٹی فائف کی بات کرتے ہیں اور دھانلی زدہ حکومت کہتے ہیں دو ہزار ٹھارہ کا الیکشن یہ بے شرم بغیر تاندبی جو ہے یہ ب بھول گیا ہے کہ دو ہزار ٹھارہ میں کس طرح جنر باجوہ جنر فیض نے عمران خان صاحب کو مسلط کیا تھا اور کس طرح پاکستان کی ریاست کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی اور آج یہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ جو بے شرم آدمی ہے یہ نیندر مودی سے مدد مانگ رہا ہے یہ یوتھیا نما جو یوٹیوبر ہے اس میں بھی اگر غیرت باقی ہے اس میں بھی اگر غیرت نام کی کوئی چیز باقی ہے پاکستان میں آئے اور اپنے مقدمات کا سامنا کرے یہ کیوں پاکستان میں نہیں آت اور امریکہ میں بیٹھ کر یہ بھونگتے ہیں اور اس بے شرم آدمی کے متعلق تو پوری ریکارڈ پر باتیں ہیں کہ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کے جالی انگوٹھیں لگوا لیے تھے صرف اپنی جائدات کے لیے جو اپنی جائدات کے لیے اپنے باپ کے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھیں لگا سکتا وہ ریاست کا کس طرح وفادار ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا وہ ریاست کا کس طرح وفادار ہو سکتا ہے یہ بے شرم یہ قادیانی نما لوگ جو ہیں اب ریاست کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور فوج اور ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں انہیں جرت اور حمد اس لیے ہوئی کیونکہ ریاست کے اندر بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے مجود ہیں پاکستان کے جو مالک ہیں جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے مجود ہیں جو ان کو خوصلہ دیتے ہیں اور پھر یہ بھونگتے ہیں پاکستانی ریاست کے اور پاکستان کے خلاف بھی یہ بھونگتے ہیں لیکن ریاست جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی کوئی اور حکومت ہوتی تو آج انٹرپول کے ذریعے مونسلائی کو بھی بلاتی اور آج انٹرپول کے ذریعے ان غدار شباز گل اور مہد پیرزادہ جیسے بے شرم صحافیوں کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس بلاتی لیکن ریاست جو ہے وہ سکتو پی کر سوئی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ جو طریقہ انصاف ہے وہ پاکستانی ریاست اور پاکستان کے خلاف اقدامات کرتی جا رہی ہے پاکستان زندہ بات